بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اب تھوڑا سا اب اس کو اور طریقے سے جو یہ آئیں بائیں شیک کر رہے تھے عدالت نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا ہے اب سوال کیا ہے آج بنیادی طور پر ان کے سامنے یہ سوال رکھے گیا ہے کچھ مثال کے طور کے اوپر جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ گورنر اور صدر اگر تاریخ الیکشن کمیشن کو دے دیں تو الیکشن کمیشن خود سے وہ تاریخ تبدیل کیسے کر سکتا ہے جب آئین میں واضح ہے کہ پولنگ کی تاریخ کس نے دینی ہے یہاں پہ انہوں نے یہ پوچھا کہ جسٹس امین الدین نے کہ صدر کو تجویز کردہ الیکشن کمیشن کی جو تاریخ ہے تاریخ کمیشن کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی یعنی آپ نے جو صدر کو الیکشن کی تاریخ تجویز خود سے کی صدر نے آپ کو ڈیڑھ تھی آپ نے اس میں سے یہ کہا کہ ہمیں قبول ہے تو وہ ظاہر ہے آپ نے یہ جو آٹھ اکتوبر والا اب سلسلہ چاہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ اگر صدر کو فروری میں ہونے والے اجلاسوں سے آپ نے آگاہ کیوں نہیں کیا اگر آپ کو اداروں نے یہ بریفنگز دی تھی کہ جناب یہ مسائل ہیں تو آپ نے صدر کو کیوں نہیں بتایا کہ صدر نے پھر اپریل کی تاریخ کیوں دی تو جب معلوم تھا کہ تیس اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے تو تاریخ تجویز ہی کیوں کی گئی یہ جسٹس امین الدین نے کہا تو الیکشن کمیشن نے یہ وکیل نے کہا کہ دیکھیں جی معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہمیں مارچ میں جا کے ہوا بالکل ٹھیک ہے تو جسٹس امین الدین صاحب نے کہا تو آپ کو عدالت نے کہاں روکا تھا کہ آپ صدر صاحب کو حالات سے آگاہ نہ کریں دوسرے نمبر کے اوپر صدر کے وکیل الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی حالات کا جائزہ لینا الیکشن کمیشن کا کام ہے نہ کہ صدر کا کام ہے اس کے اوپر ایک اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ان کو قائل کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ آپ آج ہی عدالت کو قائل کریں اور آٹھ اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر عدالت نے بھوچا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو تیس اپریل سے تاریخ اٹھا کے آٹھ اکتوبر کو لے گئے ہیں یہ آپ نے آٹھ اگست یا آٹھ ستمبر کی تاریخ کیوں نہیں رکھی یعنی آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس دن مسئلہ ہے تو آپ نے براہ راس یہ اس وقت ہی معاملہ کیوں جو ہے وہ کر دیا اور پھر ایک اور بات انہوں نے یہ کہا کہ چلیے اگر سمجھ یہ آتی ہے کہ کسی مسئلے کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہے یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ الیکشن کسی اور دن کروالیں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن ایک ہی دن کروائیں اور الیکشن دو دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارا معاملہ تھا لیکن آج جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ اس بات کے اوپر کہ جسٹس اجازل احسن نے جو سوال اٹھائے جسٹس اجازل احسن نے پہلے سوال اٹھائے کہ اگر آپ وہ جو پہلے پوچھا گیا تھا کیا آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر پیسے اور سیکیورٹی مل جائے تو کیا آپ تیس اپریل کو الیکشن کروانے کو تیار ہیں تو ان کے وقی نے کہا جی ہاں اگر ہمیں حکومتی معاونت مل جائے تو تیس اپریل کو انتخابات کروا سکتے ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ اگر انتظامی ادارے تعاون نہیں کر رہے تھے تو آپ عدالت کو بتاتے جس کا مطلب بہت واضح ہے اور بہت واضح مطلب یہ ہے کہ تیس اپریل کو الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے وہ کروا سکتا ہے صرف حکومت رکاوٹ ہے لیکن عدالت فی الحال یہ آئیں بائیں شائیں کرتی ہوئی ہمیں ختم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جسٹس امین الدین جو ہیں وہ بھی وہی سوال اٹھا رہے ہیں جو باقی ججز جو ہیں اچھا ایک اور بات جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں تو ظاہری بات ہے اجنسز نے رپورٹ دی ہم نے اس کی بنیاد کو پر فیصلہ کیا تو جسٹس ملی بختل نے کہا کہ آپ آٹھ فروری کے لیٹرز کو یا آٹھ فروری یا فروری کے مہینے میں جو آپ کو بریفنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر انحصار کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یکم مارچ کو عدالت نے حکم دیا اگر وہ سارا کچھ تھا تو آپ نے یکم مارچ کو عدالت کے سامنے وہ سب کچھ کیوں نہیں رکھا ظاہر ہے یہ یہاں پہ ایک میلیفائٹ انٹینشن ہے اچھا جب ان سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آٹھ اکتوبر ہی کیوں تو سماعت کے بعد جو عدالتی سوالات کے اوپر الیکشن کمیشن کے فکیل نے کہا جی انہیں ہدایات لے لی ہیں اور الیکشن کمیشن کی جو تاریخ آٹھ اکتوبر کیا ہے وہ عارضی نہیں ہے ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق تھریٹس لیول بڑھ گیا ہے اگر کچھ علاقوں میں انتخابات کرائیں تو ایجنسیوں کے مطابق وہیں دہشتگردوں کا فوکس ہوگا جن علاقوں میں الیکشن ہوگا وہاں دہشتگردوں کا فوکس ہوگا بلکل ٹھیک ہے اب میں آج ایک سوال آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں ہمیں ایک تو پنجاب اور خیبر پفتونخواہ کے لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ وہ کس قسم کے جنگی حالات میں رہ رہے ہیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہمیں ان بریفنگ سے پتا چلا ہے اب پاکستان میں ہونا ہے یہاں پہ آکے ایشیا کپ اگر انڈین ٹیم پاکستان میں ایشیا کپ کھلنے سے انکار کر دے یا پھر یہ یورکوین ٹیمز ہیں وہ پاکستان آنے سے انکار کر دیں تو ہم کس موس ان کو وضاحت دیں گے ہم دنیا کے سامنے اپنا پیٹ ننگا کر رہے ہیں ہم خود بتا رہے ہیں حالان کیوں صرف ایک شخص عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا ایک اور بات جسٹس موری بختن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا اداروں کے ادم تعاون پور پورا شیڈول ہی منصوب کر دیا گیا اور آپ نے نیا شیڈول دیا بھی نہیں ہے پھر ایک اور بات ہے تو اب بالکل جسٹس اجازل احسن کے اس نکتے کے بعد کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا اچھا ایک اور سوال جو انہوں نے اٹھایا کہ اگر صدر الیکشن کی تاریخ دے دے تو الیکشن کمیشن اختیار استعمال کر کے انکار کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے تو یہ وہاں پہ معاملہ تھا الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کے دلائل بھی مکمل ہو گئے ہیں بریسٹر علی زفر کے دلائل بھی مکمل ہو گئے ہیں تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ موسن نکمی کی جو حکومت ہے اور آج سماعت ملتبی ہو گئی ہے اور سماعت کل ساڑھے گیارہ بج تک ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ ایک بھرپور پلان کے ساتھ آئیں اور پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم حکومت سے بھی جواب لے لیتے ہیں کوئی تاریخ آگے پیچھے ہونے سے متعلق تحریک انصاف کے علی زفر نے کہا جی ہم جو ہیں وہ کمیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں چیف جستر نے اٹرنی جنرل کو کہا آپ بھی ہدایات لے کے آئیں وزارت داخلہ دفاع سے پوچھ کر بتائیں کم سے کم وقت کیا ہوگا کل ہمیں ایک بھرپور پلان دیں اب اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جنابی علی پنجاب والی حکومت چیف جستر نے پوچھا جی پنجاب کی نگران حکومت کا الیکشن کی تاخیر کے اوپر کیا موقف ہے ایڈوکٹ جنرل نے سیدھا سیدھا معاملہ اٹھا کے پھینک دیا الیکشن کمیشن کی اوپر انہیں نے کہا جی الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے صوبے میں پہلے الیکشن ہوئے تو قومی اسمبلی کا انتخاب متاثر ہوگا یہ ایڈوکٹ جنرل پنجابی وہی بات کر رہا ہے جو نون لیگ کی حکومت کہتی ہے اور یہ نگران حکومت کے ایڈوکٹ جنرل وہ کہہ رہا ہے جی صوبے میں پہلے الیکشن ہوئے تو قومی اسمبلی کا انتخاب متاثر ہوگا جیسر مونی بختر نے بہت سادہ سا سوال اٹھایا جو آپ یوں سمجھئے کہ ان کی رخصتی کا پروانہ تیار ہو گیا وہ کیا انہیں نے کہا کہ نگران حکومت اپنی مدت میں توسی کیسے کر سکتی ہے یعنی موسن نکوی کی حکومت یہ کیسے تیہ کر سکتی ہے کہ اس نے اب نوے دن نہیں رہنا اس نے آٹھ بہی نہیں رہنا تو یہ سوال ہے جسر مونی بختر نے پھر ظاہری بانے جب یہ کہیں گے جی الیکشن کا تو انہیں کہا اس قسم کا نگران حکومت کیسے اٹھا سکتی ہے ظاہر ہے جس کے کام الیکشن کروانا ہے تو ایڈوکٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آئینی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے دلائل دینا میرا حق ہے چیف جسر نے کہا کہ پنجاب میں بیس حلقوں میں انتخاب منتخب حکومت نے کرائے بیس حلقوں میں کتنے واقعات ہوئے جس سے انتخابات متاثر ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور پھر یہ بھی سوال چکے ہوتا رہا پھر گورنر خیبر پختونخواہ کی بات ہوئی اور گورنر خیبر پختونخواہ کے عوارے سے ایڈوکٹ جنرل نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ نہیں دی نگران حکومت نے گورنر کو تاریخ دینے کا کیوں نہیں کہا جس سے منیب نے سوال اٹھایا جس پیڈوکٹ جنرل خیبر پختونخواہ نے کہا الیکشن کمیشن کی معاولت کے لیے ہم تیار ہیں پنجاب والا بھی کہہ رہا ہے خیبر پختونخواہ والا بھی کہہ رہا ہے جو وہاں پہ بریفنگز دیتے رہے ہیں تو جس سے مندوکہ نے کہا کہ کیا گورنر خیبر پختونخواہ نے تاریخ کا اعلان کیا ان کے وکیل کامران منتظر نے کہا جی گورنر اٹھائیس مائی کی تاریخ دی تھی گورنر خیبر پختونخواہ نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی یہ الیکشن کمیشن ہے انہیں کل ہی ہمیں خط موصول ہوا ہے جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ بتائیں اسیملی تحلیل ہونے کے نوے روز تیس اپریل کو پورے ہو رہے تھے نوے دن سے کم سے کم آگے کی تاریخ اٹھائیس مائی کیسے دی جس پہ کامران منتظر نے کہا کہ کل میں گورنر صاحب سے ہدایات لوں گا اور ہدایات لینے کے بعد ہی صورتحال کو آگاہ کروں گا لیکن دو تین نکات بڑے امپورٹنٹ ہے جو چیف جسٹس نے اٹھتے اٹھتے کے ایک چیف جسٹس نے کہا کہ وقت سے پہلے اسیملی تحلیل کر کے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا گیا اور آئین وقت سے پہلے اسیملی تحلیل کرنے کی اجازت دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اکیس مارچ بریگیڈیو کی شہادت ہوئی پشاور مسجد میں دھماکا ہوا انتخابات دو دن بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک دن نہ ہو جیسے کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشنز کو ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے تو فیلحال الیکشن الیکشن اور صرف الیکشن کی طرف چیزیں جاتی ہو دکھائی دی رہے دن آگے پیچھیں ہونا یا وہ ایک بات کی بات ہے فیلحال عدالت نے ایک سوال پوچھ کے تیس سپریل والا معاملے کو ایک کوزے میں بند کر دی اپنا بہت شخص خیال لکھئے گا خدا حافظ